جمعہ کے دن گیارہ روپے پر گیارہ بار سورہ کوسر اس طرح سے پڑھ لو گیارہ دن کے اندر اندر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی جتنی دولت مانگو گے اس سے کہیں زیادہ مل جائے گی گیارہ روپے پر گیارہ بار سورہ کوسر کا یہ عمل ہے کیا اور اس سے آپ نے کیسے کرنا ہے اس پر بات کریں اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے ایکون کو بھی دبا دیں پیارے بہن بھائیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جمعہ تلمبارک کے حوالے سے گیارہ روپے اور گیارہ بار سورہ کوسر کا ایک بہت موجزاتی اور حران کن عمل بتانے جا رہا ہوں یہ آزمودہ عمل ہے اور یقین ماننے میں نے اس عمل کے نتیجے میں کئی لوگوں کی قسمتیں اور تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں ویسے تو ہر لمحہ ہر دن ہی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہے اور ہر دن ہی خاص ہے لیکن جمعہ تلمبارک کی فضیلت برکت اور اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ جمعہ تلمبارک کا دن دواؤں کی قبولیت اور مقبولیت کا دن ہے اور آج میں آپ کو جو گیارہ روپے اور گیارہ بار سورہ کوسر کا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں یہ تو بہت مستنت عمل ہے ویسے تو اس عمل کو صدیوں سے کیا جاتا آ رہا ہے زیادہ تلوک اس عمل کو رزق اور دولت کے لیے کرتے ہیں کاروبار میں ترقی کے لیے کرتے ہیں یا اپنا مند بسند عودہ حاصل کرنے یا مند بسند نوکری کے لیے بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے لیکن ویسے آپ اس عمل کو کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں بنیادی طور پر یہ رزق اور دولت کا عمل ہے لیکن اس عمل کو کسی بھی حاجت کی قبولیت کے لیے کیا جا سکتا ہے دولت اور پیسے کے حوالے سے پرشان رہتے ہیں گھر میں بے برکتی ہے یہاں رشتے کا مسئلہ ہے آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا یا آپ کو شاک ہے کہ کسی نے آپ پر بندش یا جادو رونا کروا دیا ہے تو آپ کسی بھی مقصد کسی بھی پرشانی کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جتنا طاقتوار ہے کرنے میں اتنا ہی مقتصر اور آسان بھی تو پیارے بہن بھائیو اس عمل کو آپ جمعت المبارک کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں عمل کو کرنے کے لیے بس آپ کو گیارہ روپے کی ضرورت پڑے گی ان گیارہ روپے کو آپ نے بتایا کہ طریقے سے صدقہ کر دینا ہے کیونکہ یہ صدقے کا عمل ہے اس لیے بہت طاقتوار ہے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو صدقے کے عملیات ہوتے ہیں وہ عام عملیات اور وظائف کے مقابلے بہت زیادہ طاقتوار ہوتے ہیں اس لیے ایسے تمام بہن بھائی جو یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے عملیات اور وظائف کر کر دیکھے لیکن کسی بھی عمل نے کسی بھی وظیفے نے ان کی تقدیر نہیں بدلی کسی بھی عمل یا وظیفے کو کرنے سے ان کی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ نہیں ہوا تو بس ایک بار اس عمل کو کر کر دیکھیں یقین مانے نہ صرف وہ بلکہ ان کی آنے والی سات نسلیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گی کیونکہ اس عمل کو کر لینے کے بعد اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ نے جو کچھ مانگا ہوگا پھر چاہے دولت مانگی ہو یا کوئی اور چیز مانگی ہو آپ کو مل جائے گی اور ملے بھی کیوں نہ کیونکہ یہ نہ صرف ایک صدقے کا عمل ہے بلکہ سورہ کوسر کا عمل بھی ہے سورہ کوسر جو کہ قرآن پاک کی سب سے مقتصراً سورہ ہے لیکن اتنی ہی زیادہ طاقتور سورہ کوسر کو اگر قرآن پاک کی سب سے مقتصر ترین اور سب سے طاقتور سورہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا اور اس کی وجہ ہے سورہ کوسر کا خاص نزول کیونکہ قرآن پاک میں جتنی بھی دوسری آیتیں اور سورہ ہیں وہ انسانوں کی رہنمائی کیلئے اتاری گئی ہیں لیکن اگر سورہ کوسر کی بات کریں تو سورہ کوسر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک توفہ تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوان سال بیٹا انتقال فرما گیا تو ظاہری بات ہے ہر باپ کی طرح کفار نے اس موقع کو بھی ضائع نہ جانے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج و غم اور تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگے کفار کی جانب سے ناؤز باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افتر کہا جانے لگا یعنی ایک ایسا شخص جس کا آگے نام لیوا کوئی نہ ہو کفار کے انتانوں کو سننے کے بعد ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید نجیدہ ہو جاتے ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم کو دور کرنے کے لیے سورہ کوسر کو نازل فرماتے ہیں سورہ کوسر میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ آپ کو افتر کہہ رہے ہیں اصل میں وہی افتر ہوں گے اور آگے ان کا ہی کوئی نام لیوا نہ بچے گا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور پیارے بہن بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہوتا ہے اسی لئے سورہ کوسر کو رنج و غم دور کرنے والی سورہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ نے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی رنج و غم کو دور کیا تھا اس لئے جو شخص بھی سورہ کوسر کو تھام لیتا ہے سورہ کوسر اس کے بھی تمام رنج و غم کو دور کر دیتی ہے تو پیارے بہن بھائیوں آپ گیارہ روپے اور گیارہ بار سورہ کوسر کے اس عمل کی بات کر لیتے ہیں تو جمعت المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو عمل کو کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے گیارہ روپے لے لینے ہیں اور ان گیارہ روپے کو آپ نے الگ رکھ لینا ہے یعنی صدقے کے نیے سے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور باوضو ہونے کے بعد اپنے مقصد یا اپنی حاجت کی نیت کر لینی ہے یعنی جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کرنے والے ہیں اگر آپ یہ عمل رزق اور دولت کے حوالے سے کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں سوچ لینا ہے اگر بڑے گھر بڑی گاڑی کے لیے کر رہے ہیں اس کا سوچ لینا ہے یا اگر آپ اپنے رشتے یا کسی بھی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا آپ نے سوچ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور ایک بار دروشری پڑھ لینا ہے جب آپ ایک بار دروشری پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے گیارہ بار قرآن پاک کی سب سے طاقتور لیکن سب سے مقتصر سورہ یعنی سورہ کوسر پڑھ لینی ہے جب آپ گیارہ بار سورہ کوسر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے گیارہ بار ہی اللہ تعالیٰ کے یہ تین نام ایک ساتھ پڑھ لینے ہیں آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یہ دو بار ہو گیا اس طرح آپ نے پورے گیارہ بار پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے اپنی دعا میں آپ اللہ تعالی سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ نے مانگ لینا ہے اور آخر میں پھر سے آپ نے ایک بار دروشری پڑھ لینا ہے آپ پیارے بہن بھائیو آپ نے جو 11 روپے صدقے کی نیئے سے علاق کیے تھے انہیں آپ نے صدقہ کر دینا ہے ویسے تو اس عمل کے لیے آپ 11 روپے کا صدقہ کر سکتے ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفیق دے رکھی ہے تو آپ زیادہ پیسوں کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ نے جتنے پیسوں کا بھی صدقہ کرنا ہے وہ 11 کے ہنسے پر پورے اترنے چاہیے جیسے کہ آپ 11 روپے کا صدقہ کر سکتے ہیں یا پھر گیارہ سو روپے کا صدقہ کر سکتے ہیں یا پھر گیارہ ہزار کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں یعنی پھر آپ نے جتنے پیسوں کو بھی صدقہ کرنا ہے وہ گیارہ کے ہنسے میں آنے چاہیے پیارے بہن بھائیو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وظیفہ ہر عمل ایک وسیلہ ہوتا ہے لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توقع رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں آپ کا یقین اللہ پر مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرماتے ہیں کبھی بھی آپ کو میوس نہیں ہونے دیتے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاء اللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو بھی دبا دیں اور زیادہ سے زیادہ تمام ہی سوشل نیٹ فرکس پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا یہ بھی بہت سواب کا کام ہے اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل ونفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا جزاک اللہ